اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی علمی وعلا علیہ وسلم تسلیمہ ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر 3 یہ سیمند کلاس کا that is about chapter نمبر 5 which is exponent exponent کیا ہے بیٹا exponent بولتی ہیں میں آپ کو simple word بھی بتاؤں تو exponent بولتی ہیں پاور کو لیکن یہ ہمارے پاس ہے 2 کی race 5 2 کی پاور 5 اس میں 2 جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا base اور یہ جو 5 power ہے اس کو ہم کیا کہیں گے exponent اب یہ different laws ہیں exponent کے تو ہم اس laws کو آج کریں گے کافی questions جو ہیں laws کو follow کرتے ہوگے جو ہے وہ ہم perform کریں گے ابھی آپ دیکھیں جی exercise 5 کے اندر جو ہے وہ question number 3 دیکھیں question number 3 کے 4 parts ہیں 2 parts جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ like باقی same ہیں ملتے جولتے ہیں بالکل like پہلا question ہے جی 4 by 5 اور ان دونوں کی power جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے ان کا exponent جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے تو 4 کی 4 base ہے اس کی power بھی 2 ہے اور 5 کی power بھی کیا 2 ہے numerator کی power بھی 2 ہے اور denominator کی power بھی 2 ہے اب 4 کی power 2 کا مدلہ ہے 4 کو آپ نے کتی دفعہ multiply کرنا ہے 2 دفعہ 5 کی power 2 کا مدلہ ہے 5 کو بھی آپ نے کنی دفعہ multiply کرنا ہے 2 دفعہ 4 4s are 16 and 5 5s are 25 تو 16 over 25 یہ ہمارا کیا آ جائے گا answer آ جائے گا اس طرح question number 3 کا ایک اور part ہے like اس کا آپ دیکھیں 4 part دیکھیں اس میں exponent جو ہے وہ minus میں ہے minus 3 by 4 اور اس کی power جو ہے وہ کیا ہے minus 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب first of all اس exponent کو power کو ہم نے کیا بنانا ہے positive بنانا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ denominator کو numerator بنا دیں گے اور numerator کو کیا کر دیں گے denominator کر دیں گے reciprocal کر دیں گے یہ دیکھیں 4 کو ہم نے denominator بنا دیا اور minus 3 کو ہم نے denominator بنا دیا یہ minus 3 جو ہے وہ کیا ہو جائے گا plus 3 ہو جائے گا اب 4 کی power بھی 3 ہے اور minus 3 کی power بھی 3 ہے 4 کی power 3 کا ملب ہے ہم نے 4 کو تین دفعہ multiply کر دیں اور minus 3 کی power 3 کا ملب ہے minus 3 کو بھی ہم نے کنی دفعہ multiply کر دیں تین دفعہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں جی 4 4s are 16 16 4s are 64 dear students ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ بڑا اہم point جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ابھی کوئی بھی number جو ہے اگر وہ minus میں ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھنے ہیں یہ minus 3 ہے اور اس کی power odd number ہو کوئی بھی number آپ کے پاس minus میں ہے اور اس کی power odd number ہو تو اس کا answer جو ہے وہ minus میں آئے گا ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور کوئی بھی number positive میں ہو کوئی بھی number minus میں ہے اور اس کی power odd number ہو تو answer minus میں آئے گا اور کوئی number اگر minus میں ہو اور اس کی power even number ہو like اگر minus 3 کی power 4 ہوتی تو اس کا جو answer ہے وہ positive میں آنا تھا کیونکہ even number جو ہے وہ minus کو کیا کر دے گا positive بنا دے گا اور odd number اگر power آئے گی تو minus جو ہے وہ minus کے اندر جائے گا like دیکھیں 4 4s are 16 16 4s are 64 minus minus کیا آ جائے گا plus plus minus کیا آ جائے گا minus دیکھیں 3 3s are 9 9 3s are 27 تو یہ number دیکھیں اس کا answer جو ہے وہ minus میں آیا ہے کیونکہ اس کی power کیا ہے odd number اگر یہی power even number ہوتی تو یہ answer کس میں آتا positive کے اندر آتا ابھی ہم اور question کرتے ہیں like لا کے مطابق جو ہے اب دیکھیں question number 5 اس میں میں آپ کو exponent کا ایک لا پڑھاتا ہوں exponent کا لا کے آجیے دیکھیں ہمارے پاس 2 by minus 3 exponent کا ایک لا ہے جی کہ اگر power کی اوپر power آ جائے تو آپ power کو power کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں multiply کر دیتے ہیں exponent کے exponent آگئے یہ دیکھیں یہ power ہے پھر اس کی hole کی power آگئے یہ اوپر اب اس طرح کی situation مان جائے گی تو آپ power کو power کے ساتھ کیا کر دیں گے multiply کر دیں دیکھیں یہ دیکھیں جی 2 by minus 3 power کو power کے ساتھ multiply کریں 2 کو 3 کے ساتھ multiply کریں کیا آجائے گا 6 2 کی power 6 اور minus 3 کی power 6 2 کی power 6 کا ملہب ہے 2 کو آپ نے کنی دفعہ multiply کر دیں 6 دفعہ اور minus 3 کی power 6 کا ملہب ہے minus 3 کو بھی آپ نے کنی دفعہ multiply کرنا ہے 6 دفعہ 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 کو 2 کے ساتھ multiply کریں کنی آجائے گا 64 اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو previous question میں سمجھایا کہ اگر کوئی number minus میں اور اس کی power اور number ہو تو answer کس میں آتا ہے minus میں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک number minus میں ہے minus 3 یہ base جو ہے ہماری اور اس کی power جو ہے وہ even number ہے تو یہاں پہ جو answer اب ہمارے پاس آئے گا وہ minus میں نہیں آئے گا بلکہ positive میں آئے گا یہ دیکھیں minus minus plus plus minus 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 plus plus minus 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 plus 3 3s are 9 9 3s are 27 27 کو 3 کے ساتھ multiply کریں 81 آتا ہے 81 کو 3 کے ساتھ multiply کریں 243 آتا ہے 243 کو آپ 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 729 یہ جی ہم نے ایک large exponent کا اس میں پڑا اب میں آپ کو ایک اور large exponent کا سمجھاتا ہوں کہ اگر basis same ہو اور number جو ہے وہ basis آپس میں کیا ہو رہی ہو multiply ہو رہی ہو آپ نے power کو کیا کرنا ہے add کر like دیکھیں آپ question number six اس کا first part دیکھیں four by five اس کی exponent جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے five second میں four by five یہ base ہے اور اس کی exponent ہمارے پاس کیا ہے three اب میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ same base ہیں دونوں کی جب same base والے آپس میں multiply ہوں گے تو آپ اس base کو ایک دفعہ write کریں گے اور power کو کیا کر دیں گے add کر دیں گے five اور three کیا آجے گا eight تو four by five اور ان کی exponent ہے وہ ہمارے پاس کیا آجے گا eight یہ بھی ہمارا exponent لائے کہ same base ہوں like یہ دیکھیں x کی power a multiply by x کی power b یہ لائے ہمارا same base ہے base کو اسی طرح write کریں اور power کو کیا کر دیں plus اب ہم ایک اور لا آپ کو exponent کا میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے کہ اگر base same ہو اور درمیان میں کیا ہو divide کا sign ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے base کو ایک دفعہ write کرنا ہے اور power کو کیا کر دینا ہے آپ نے subtract کر دینا ہے minus کر دینا ہے یہ دیکھیں جی جیسا کہ یہ ہمارے پاس ہے three by four اور اس کی exponent six ہے دوسری base بھی ہمارے پاس three by four ہے اور اس کا exponent ہمارے پاس کیا ہے four اب آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی base کیا ہے same ہے اور درمیان میں کس کا sign ہے divide کا تو آپ base کو ایک دفعہ write کریں گے اور power کو کیا کر دیں گے subtract کر دیں گے کیونکہ درمیان میں کس کا sign ہے divide کا اگر درمیان میں multiply کا sign ہوگا تو آپ نے power کو کیا کر دینا ہے add کر دیں six میں سے four کو subtract کریں ہمارے پاس کیا آ جائے گا two آ جائے گا یہ جی ہم نے تین last پڑھ لی ہیں ایک یہ کہ اگر power کی اوپر power ہو مطلب exponent کی اوپر whole number میں کوئی power دی جائے تو آپ نے exponent کو exponent کے ساتھ کیا کر دینا ہے multiply کر دینا ہے second law ہم نے پڑا کہ اگر same basis آپس میں multiply ہو رہی ہوں تو آپ نے ان کی powers کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے third law ہم نے یہ پڑا کہ اگر same basis ہوں اور ان کے درمیان divide کا sign ہو تو آپ نے base کو ایک دفعہ write کرنا ہے اور اس میں سے power کو کیا کر دینا ہے subtract کر دینا ہے اب ہم question کرتے ہیں question number seven اس میں یہ دونوں last میں ہے اس کی practice ہے دونوں last repeat ہو جاتے ہیں اور اس کا third question جو ہے اس کا third part جو ہے question number seven کا وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کرتا ہوں تاں کہ آپ کو اس کی کیونکہ اس میں دو تین large جو ہے اس کی practice ہے یہ دیکھیں question number seven اس کا third part minus three by four power جو ہے وہ four ہے پھر minus three by four power ہمارے پاس square two ہے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ same basis والے ہیں اور درمیان میں کس کا sign ہے multiply کا پھر آگے minus three by four اور اوپر power کی اوپر power آ رہی ہے پھر دوبارہ hole میں بھی power care three اب آپ دیکھیں جی same basis ہیں درمیان میں کس کا sign ہے multiply کا تو آپ base کو ایک دفعہ write کریں گے dear students اور کیا کر دیں گے exponent کو add کر دیں گے four اور two کو آپ کیا کر دیں گے add کر دیں گے یہاں پہ آپ پہلے دیکھیں minus three by four power کیو پر power ہے تو آپ power کو power کے ساتھ کیا کر دیں گے multiply کر دیں گے two کو three کے ساتھ multiply کریں گے two threes are کیا آ جائے گا six آ جائے گا minus three by four four اور two کنے ہو جائیں گے six یہاں پہ بھی ہمارے پاس power کیا ہے six ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی base same ہے اور درمیان میں کس کا sign ہے divide کا جب اس طرح کی situation ہوگی یہ لا میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ same base ہوں اور درمیان میں divide کا sign ہو تو آپ کیا کرتے ہیں power کو separate کر دیتے ہیں six میں سے six کو separate کریں گے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا zero six میں سے six کو minus کریں گے تو ہمارے پاس پیچھے کیا رہے گا zero like جیسے آپ کے پاس for example six rupees ہیں آپ نے six spend کر دی ہیں تو آپ کے پاس nothing رہ جائے گا تو یہ ایک اور لا ہے ہمارے پاس fourth لا میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں آج کے lecture میں کوئی بھی base ہو اور اس کی power zero اس کی exponent zero تو اس کی value کس کی equal ہوتی ہے one کوئی بھی نمبر ہو چاہے one lakh ہو one crore ہو one billion ہو لیکن اس کی کیا ہو exponent آپ کے پاس جو ہے وہ power zero میں دی جائے تو وہ کس کی equal ہوتا ہے one کے تو یہ دیکھ لیں جی اس کی power zero تھی تو یہ کس کی equal آگئی one کے seven کا question number one بھی میں آپ کو یہاں پہ understand کروا دیتا ہوں تاں کہ آپ کا مزید concept جو ہے اس کے مطلق جو ہے وہ cover ہو جائے question number seven کا first part two کی power three two کی power five divided by two کی power eight اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ same base ہیں اور ان کے درمیان میں کون سا سائن ہے multiply کا base کو آپ ایک دفعہ write کریں گے اور power کو کیا کر دیں گے add کر three اور five کیا آگئے eight یہاں بھی two کی power کیا آجائے گی eight آجائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں same base ہے اور درمیان میں کس کا سائن ہے divide کا اگر same base ہو اور درمیان میں divide کا سائن ہو تو آپ نے base کو ایک دفعہ write کرنا ہوتا ہے اور power کو کیا کر دینا ہے subtract کر دینا eight میں سے eight کو subtract کریں گے ہمارے پاس کیا آجائے گا zero اور کسی بھی number کی power جو zero ہوتی ہے وہ کس کی equal ہوتی ہے one means اس question کے اندر آپ کے تین last کی practice ہے یہاں پہ ایک لا دیکھیں آپ نے پڑھا کہ power کو ہم نے کیا کر دیا add کر دیا جب multiply کا سائن تھا پھر دوسرا لا ہم نے پڑھا جب same base کے درمیان divide کا سائن تھا تو ہم نے exponent کو کیا کر دیا minus کر دیا third لا یہ ہم نے پڑھا کہ کسی بھی number کی power zero جو ہے اور fourth لا جو میں نے پڑھا تھا کہ اگر power کی اوپر power ہو تو آپ نے power کے ساتھ کیا کر دینا تو آج ہم نے chapter number 5 کے کچھ questions کیے exponent کے last کو فالو کرتے ہوئے اس کی remaining جو کچھ questions ہیں جو story sum سے related ہیں انشاءاللہ وہ بھی اور باقی کچھ ریسی پروکل سے related ہیں وہ انشاءاللہ lecture number 4 میں ہوں گے اور باقی dear students ان questions کی آپ نے برپور practice کرنی ہیں اور اس کو اپنی need copies پر بھی write کرنا ہے اور پھر بھی آپ کوئی problem feel کرتے ہیں تو اپنے class teacher سے آپ نے ویٹس ایپ number پر ان سے consult کر لینا اور اپنی problem کو کیا کرنا ہے دور کر کہ بیٹا اللہ حافظ